اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفعه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیط ربی زدن علم الف لامیم سواد کتاب انزل الیک فلا یكن في صدرک حرج منه لتنظر به وذکر للمؤمنین اتبعوا ما انزلا الیکم من ربکم بلا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ یہ باتا کی جمع ہے باتا کی جمع کیا ہے بیات فَمَا كَانَا دَعْوَاهُمْ اِذْجَاهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظُمْا فَلَنَسْأَلَنَّا الَّذِينَ أُرُسِلَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ فَلَا نَقُسَّنَّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ یہ سات آیات مبارکہ ہیں سورہ اعراف کی اور آٹھما سپارہ ہے ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے ہے اے نبی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لے تنظرہ تاکہ درائیے بہی اس کے ذریعے سے من ہو اس کے ذریعے سے لوگوں کو درائیں اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے یہ ذکرہ ہے کس کے لیے مومنین کے لیے تم اس کی پیروی کرو کس کی اس کتاب ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور تم اس کے علاوہ اور یعنی اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں اور بھی دوست ہیں اور احباب ہیں اور ساتھی ہیں سماج کے رواج ہیں اس کی پیروی نہیں کرنا اور اس کے علاوہ دوستوں کی اولیاء کی ولی کی جمع پیروی نہ کرو قلیلہ ما تذکرون تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو یہ کس سے خطاب ہے یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے بہت کم ہی نصیحت پذیر لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نصیحت پذیری کی استعداد موجود ہو ورنہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں اپنی سلاحیتوں کو بہت سے بستیاں ایک دو نہیں کم من قریت قریہ 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 بستی بستی کوچا کوچا یہ وہی قریہ ہے بہت سے بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اہلک ناہا ہم نے ہلاک کر دیا تو اس کے پاس ہمارا عذاب آیا کب آیا اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے رات راتوں کو عذاب یعنی بہت سے راتوں میں عذاب اللہ کا آیا ایک رات تو نہیں آیا تو اس لئے یہاں بیاد یہ جمعہ کسی رہا ہے تو رات کو سوئے ہوئے تھے یہاں رات کو سوئے ہوئے تھے یعنی راتوں کو بہت سے راتیں ایسی گزری ہیں جب اللہ کا عذاب آ گیا قوموں پہ ٹھیک ہے وہ سوئے ہوئے تھے یا دو پہر کو آرام کر رہے تھے یعنی جس وقت وہ غافل تھے اللہ تعالیٰ سے غفلت میں تھے اپنی موت سے غفلت میں تھے عذاب اس وقت سے آ گیا اور ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا تو جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دو پہر کو آرام کر رہے تھے اوہم قائلون قائلولا قائلولا کرتے ہیں دو پہر کے آرام کو قائلولا کہتے ہیں یا وہ دو پہر کو آرام کر رہے تھے پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کوئی اور پکار نہیں تھی کیا تھی اس جہاں ہم جب آ گیا ہم ان لوگوں کے پاس اللہ کا عذاب آ گیا تو کچھ اور نہیں بول پائے صرف یہی کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے کیا کہنے لگے انہا کنہ ظالمین ہم ہی ظالم تھے چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے سوال ہوگا ان لوگوں سے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے رسول علیہ السلام جتے آئے مرسلین جتنے آئے ان مرسلین سے بھی سوال ہوگا ٹھیک ہے وہ کس پسیم کا ہوگا وہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا اور آگے بھی پڑھ لیں گے کہ سوال کس طرح کا ہوگا ان سے ان سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے پہنچایا تھا ان کو پیغام کیونکہ رسولوں کا کام مرسلین کا کام کیا تھا پہنچا دینا ہی تھا بس پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے سارے قصے سارے واقعات بیان ہوں گے ان کے سامنے ضرور بھی ضرور بیان ہوں گے اور ہم کنہ غائب نہیں تھے ہم تو غائب نہ تھے غائب تو نہ تھے کہاں پہ غائب نہیں تھے دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اس لئے یہاں بریکٹ میں دنیا لکھ دیا غائب کا مطلب کیا ہے غیر حاضر غائبین اور اردن میں بھی آپ غائب بولتے ہیں غائب غیبت یہ سب کیا ہے غیر حاضر ہونا کسی پیچھ پیچھے بات کرنا اس کو غیبت کہتے ہیں برائی کے طور پر بات کرنا دنیا میں جو وہ کچھ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم قدرت سے تو قریب ہی ہے تو دور تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ہر عمل سے واقف اور باخبر ہے سمیعن بصیر ہے قلیمن خبیر ہے تو ہمارے عملوں سے اور ہمارے عمال اور ہمارے کارناموں سے کیوں کہ وہ غافل ہیں نہیں نہ غائب ہے نہ غافل ہے الف لا میم سعاد یہ تو حروف مقتعات ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور اس کو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا تو ہم نے اس کی تشریح بھی وہیں پڑھ لی تھی یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف کس نے نازل کی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے سورہ آنام کا اختتام ہوا تھا انہو لغفور الرحیم تو یہاں پر آغاز ہوا ہے کہ اسی غفور الرحیم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تو کتاب یہ نازل کی گئی ہے تو یہ اب آپ کو مزید آگے بتانے کی ضرورت نہیں اتنا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ذات ہے اتنا مہربان اتنا وہ رحیم و شفیق ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے کتاب نازل کر کے اپنی پسند اور ناپسند سے ہم سب کو آگاہ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کتاب کس نے نازل کی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے مقصود اس سے یہ ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کو ڈرائیں اور خبردار کریں یہ اللہ کا حسان اور انام ہے کہ اس نے کتاب دے دی ہمیں اپنے رسولوں کو بھیجا اور کتاب بھی بھیج دی رسولوں کو تو ایک وقت مقررہ تک بھیجا گیا تھا پھر ان کو واپس بلا لیا گیا لیکن کتاب ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے اور ایک کتاب جہاں میں مکمل کتاب ہے کمپلیٹ جہاں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی چیز آپ کو رہنمائی کے لیے ممکن نہ ہو مطلب یعنی یہاں پر ملے نہیں بلکہ ہر چیز آپ کے لیے یہاں رہنمائی کے لیے ممکن ہے موجود ہے وہ ایمان لے آئیں اور ایمان والوں کو نصیحت کریں آپ خبردار کریں تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں ان کو خبردار کیوں کرنا ہے ان کو آگاہ کیوں کرنا ہے ان کی تنبیہ ان کو کیوں کرنے ہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان والوں کو نصیحت بھی کریں سمجھائیں بھی جہاں غلطی کریں ان کو بتایا جائے تاکہ ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو اس لئے آپ آپ اسے پہنچانے میں دل میں کوئی تنگی یا خوف نہ آنے دیں کوئی رکاوٹ نہ ہو جیسے میں اور آپ کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں گے تو یہ نراز ہو جائے گا اس کو کیسے بتائیں اس کو کیسے بتائیں کہ یہ حیاء سو جو مناظر ہیں جو آپ اتنے شعوف اپنے آپ کو کر رہے ہیں یہ اس کی حاجت نہیں ہے تو ان کو بتائیں کیسے بتائیں گے تو یہ نراز ہو جائیں گے ہمارا حلقہ احباب جو ہے وہ ہمیں چھوڑے گا تو میں اور آپ تو ڈر جاتے ہیں ہم آپ کیوں ڈرتے ہیں اس لئے کہ جو ہمارے یہ حلقہ احباب کے لوگ ہیں یہ ہم سے نراز ہو جائیں گے ہم سے دور ہو جائیں گے ہمیں تنہا کر دیں گے تو میں اور آپ تو ڈرتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام اس چیز سے نہیں ڈرتے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو پہنچائیں پیغام تو یہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے کیونکہ اگر کچھ جھٹلانے والے ہوں گے تو ایمان لانے والے بھی ہوں گے تھوڑے ہی صحیح اور آپ پر یہ کتاب اتارنے والے رب تعالیٰ نے وہی جو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کیا آپ کا حامی و ناصر ہوگا اس لئے کسی تنگدلی یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں آپ کا کام صرف پہنچانا ہے ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے لِتُنزِرَ بِهِ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں اور وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ ایمان والوں کے لئے نصیحت ہے یا دھیانی بھی ہے اتَّبِعُوا اتَّبِعُوا یہ جمعہ کا سیغہ ہے مَا اُنزِلَا إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم اتَّبِعُوا لوگو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی کے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگو جو تمہاری طرف یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو تم اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر شلو جو تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو تمہاری طرف ہر چیز کے رب ہونے اور مالک کی طرف سے نازل ہونے کے دلائل بھی پیش کرتی ہے اور یہ ہے بھی اسی مالک کی طرف سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو کیا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا اَتَّبِعُوا اور وَلَا لَا تَتَّبِعُوا پیروی نہیں کرنی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے پاس لے کر آئے ہیں جو کتاب تم کو دے کر گئے ہیں اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کرو رجوع نہ کرو ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے مو پھیر لیا روگردانی کر کے کسی اور کی حکم کو اختیار کر لیا قلیلما تذکرون تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو بہت کم ہو نصیحت قبول کرنے والے بہت تھوڑے ہیں بہت کم ہیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمْ أَمِنِينَ اور بہت سے آدمی گو آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی بلکل اسی طرح ہے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت کو اور ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور اسی طرح سورہ آنعام میں اللہ تعالیٰ نے اکسو سولہ پر ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمَنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ سورہ یوسف ہے سورہ یوسف میں فرمایا کہ ان میں سے اکسر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرق ہی ہیں اور سورہ آنعام میں ایکسو سولہ پر فرمایا وَإِن تَوْتِعَا أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ فرمایا اگر اکسر لوگ جو زمین میں عباد ہیں گمراہ ہیں اگر آپ ان کا کہاں مان لیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے تو یہ وہی بات ہے اکسر لوگوں کا تو معاملہ یہی ہے کہ اکسر لوگ جو زمین پر ایسے ہی ہیں وَقَمْ مِنْ قَرْيَتِنْ أَحْلَقْ اب یہاں سمجھئے بات کو کہ تباہ شدہ جو بستیوں کے حالات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں کتنی ہی ایک دو نہیں کتنی ہی بستیاں ہیں یہ کم استفامیاں بھی ہوتا ہے اور کم خبریاں بھی ہوتا ہے اس کے دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ کم یہ نہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں یعنی بہت بستیاں ہیں ایک دو نہیں ہیں بہت ساری ایسی بستیاں ہیں اللہ نے بیان کیا کہ جنہیں ہم نے تباہ کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کی مخالفت اور تقزیب کی ان کو جھٹلایا تھا تو انہیں دنیا میں زلط اور رسوائی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا گیا پھر اس کے بعد آخرت میں بھی زلط اور رسوائی اور عذاب میں مقتلع ہوں گے پھر وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے دنیاوی عذاب سے بھی بچائے قبر اور حشر اور آخرت اور عذاب جہنم اپنے ناراضگی کے عذاب سے بھی اللہ ہم سب کو بچائے تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو یا تو وہ اس وقت آیا کہ جب کہ وہ سوتے تھے رات کے وقت یا وہ جب دن میں دوپہر میں آرام کر رہے تھے قیلولہ کر رہے تھے تو اس وقت یعنی ان دونوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس اللہ کا عذاب رات کے وقت اور کچھ کے پاس دوپہر کے وقت آیا محوے استراحت جب وہ تھے تو یہ دونوں ہی غفلت اور کھیل کوت کے اوقات ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جب وہ غافل ہو جاتے ہیں اللہ کی عذاب کو بھول جاتے ہیں اور اپنے دنیاوی زندگی میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں تو ایسے وقت میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اب آپ دیکھئے کہ لوگ ہر وقت اللہ سے غافل ہیں تو اب کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ کسی بھی وقت شام کے وقت بھی آ جاتا ہے رات کو وقت بھی آ جاتا ہے رات سے مراد یہ ہے کہ جو رات کا پہلا پہر ہے اس وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب لوگ کبھی کلب میں اور کبھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے مقامات انہوں نے بنا لیے ہیں کہ جب کہ وہاں وہ راگ رنگ کے ان کے محفلیں سجی ہوتی ہیں ایسے وقت میں بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ہم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جس وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور جس طرف سے بھی آ سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے عذاب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہونے کے لیے کہیں اور کوئی اور عذاب کی زلزلے کی اور آپ کے یہ سائلاب کی اور آنڈھی توفان کی یا سائیکلون کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے جسم کے اندر سے ہی بتا نہیں کتنے امراض کڑے ہو سکتے ہیں جو عذاب میں ڈالنے کے لئے کافی ہیں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے رونا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے فما کانا دعواہم اس جاہم بأسونا کیا فرمایا تو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تھا تو ان کی پکار یہی تھی کہ ہائے بلا شباہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے یعنی جب ان کے پاس عذاب آتا تو وہ اپنے گناہوں کے اقرار کر لیتے اور اس بات کا اطراف کر لیتے تھے کہ وہ واقعی عذاب کے مستحق ہیں وہ پھر اس وقت مان لیتے تھے لیکن اس وقت کا مان لینا اب کافی نہیں ہوتا کفایت نہیں کرتا اور پھر عذاب سے بچاتا بھی نہیں ہے فلانا سعلم للذین ارسلہ الیہم تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے یہ بات سمجھنے کی ہے سعالہ یا سعالو اصل میں یہ سیغے میں الفاظ زیادہ ہیں اس لئے شاید اس کو سمجھنا ہے یہ وہی ہے سیغہ سوال سے جو ہم سوال کرتے ہیں سوال ہونا ہے سوال پوچھنا ہے اب یہ چونکہ سیغے آپ کو الفاظ زیادہ نظار آ رہے ہیں ادھر دیکھیں نون مشدد فقیلہ بھی ہے ادھر لام تعقید بھی ہے اس کے ساتھ فا بھی ہے اس کے ساتھ نون بھی لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جو معاملہ ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ضرور بزرور سوال ہوگا لازمی سوال ہوگا لازمی پوچھا جائے گا لازمی طور پر پوچھا جائے گا آپ اور ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہمارے جو فرائز منصبیت ہیں ہم نے کہاں تک کس طرح ادا کیے پوچھا جائے گا تو جن لوگوں کی طرف رسول علیہ السلام بھیجے گئے ہم ان کی بھی یعنی پرسش کریں گے بعض پرس ان سے بھی ہوگی اور رسول علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے اب یہاں آپ تھوڑے سے یہ بات سمجھئے کہ رسالت کا پیغام پہنچانے کا معاملہ تین افراد کے درمیان ہوتا ہے تین کون ہیں ایک ہے مرسلن ٹھیک ہے ایک ہے مرسلن اور ایک ہے مرسل ایک مرسل سین پہ زیر اور ایک ہے سین پہ زبر ٹھیک ہے مرسلن پیغام بھیجنے والا یعنی خود اللہ تعالی مرسلن جسے پیغام دے کر بھیجا جائے یعنی رسول علیہ السلام اور مرسلن علیہ جس کی طرف پیغام بھیجا جائے یعنی امت تو یہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا جب رسولوں کی کتاب پڑھی تھی تو کیا سبق پڑھا تھا اسی طرح وہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنے امتوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں تو یہاں پر بھی کیا ہے ان لوگوں کو ڈاڑ ڈپٹ کرنا ہے جن لوگوں نے رسولوں کی بات کو جھٹلا دیا ذلت اور سوائی ان کی ہوگی کہ تم کو تو پیغام پہنچانے والے آئے تھے تمہارے پاس تو کتاب تھی تم بتاؤ فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ پھر ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب غیر حاضر تو نہیں تھے ٹھیک ہے کہ ان کے حالات بیان کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے سامنے ان کی کتاب یعنی نام عامال کو رکھا جائے گا ان کے نام عامال کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ جو عمل کرتے تھے ان کے بارے میں وہ کتاب نام عامال بتائے گی کہ کیا کیا ہے انہوں نے اور ہم دنیا میں غیر حاضر نہیں تھے اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو ان کے تھوڑے اور زیادہ چھوٹے اور بڑے تمام اقوال و افعال و عمال اقوال کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہیں نہ کوئی چیز اللہ سے غائب ہو سکتی ہے اور نہ وہ خود کسی چیز سے بے خبر ہے بلکہ وہ ذات گرامی تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والی ذات ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا زمین پر کوئی پتہ نہیں جھڑتا درخت سے مگر وہ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ کوئی تر کوئی گیلی کوئی خوش کوئی سوکھی چیز نہیں ہے مگر اللہ کی کتاب نے روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوہ محفوظ پر اب قرآن مجید کی ان آیات میں جو ہم نے سات آیات تلاوت کی ہیں اپنے لئے سبق دیکھئے ہمارے لئے اس میں کیا سبق ہے یہ کتاب ہے یہ عظیم تر کتاب ہے عظیم سے عظیم اس سے عظیم اس سے زیادہ بزرگی والی کوئی کتاب ہو نہیں سکتی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو ڈرانے اور نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کا اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا ہے یہاں آپ دیکھیں تو ہمیں صرف اور صرف کس کی بات ماننی ہے اللہ قرآن کی رسول علیہ السلام اللہ کے بیجے وے رسول کی اور صحابہ کرام کے فہم کے طریقے پہ چلنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کیونکہ اللہ تکے نازل کردہ کے سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ من دون اللہ کو اولیاء بنانا ہے حکم صرف اللہ کا ہے جسے پہنچانا رسول علیہ السلام کی ذمہ داری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے طرف قرآن و حدیث دونوں وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے ہیں اس لئے رسول علیہ السلام کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے سو اسی کی پیروی کرو قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات مت مانو خواہو کتنا بڑا امام کتنا بڑا مولانا بن جائے یا بہت بڑے بزرگوں والی پگڑی باندھ لے کتنا بڑا بزرگ بتائے محقق دانشور ہو ہر ایک کی بات کو قرآن و حدیث کی قسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ جو بات اس نے کہی ہے کیا واقعی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو سبحان اللہ اس کی بات کو مان لو فوراں مان لو اور اگر اس کے خلاف ہے اس کی بات کو رد کر دو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو سمجھ رہے ہیں کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہم سور مائدہ آیت نمبر تین میں پڑھ چکے ہیں یہ دین کیا ہے مکمل ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کی ترقی کرتے رہو جتنا تمہارا جی چاہے جہاں چاہے چلے جاؤ لیکن دین کے معاملے میں پابند ہو گئے ہو اس کی بانڈری وال کمپلیٹ ہو گئی اب اس میں کوئی ایک نیٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے بلوگ بھی آپ نہیں رکھ سکتے سمجھ رہے ہیں بات کو ہر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کسی ایک ہی ہر بات کی تقلید آپ کے لئے ضروری نہیں ہے بس ایک بندے کو آپ نے پکڑ لیا بس اسی کی ہر صحیح غلط بات کو جی جی آپ صحیح کہ رہے ہیں حضرت والا آپ نے جو فرمایا آپ کی بات صحیح ہے چاہے وہ صحیح ہو جائے وہ غلط ہو ٹھیک ہے آپ نے من دو نہیں اولیاء نہیں بنانا اللہ کے سوا لوگوں کو اس طرح اولیاء نہیں بنانا وانا پھر کیا ہوگا آپ کو دو زخمیں گرا دیں گے یہ بات ہمارے لئے سبق کے طور پر موجود ہے لیکن بات یہ کمی لوگ ہیں جو نصیت قبول بات کو سنے تو صحیح جب سنیں گے تو فیصلہ کریں صحیح غلط کا فیصلہ کب ہوگا جب سنیں گے اور جب اگر ہم نے اپنے امام کو کہہ دیا نہیں بس اس کی بات کوئی غلط ہے نہیں اس کے مقابلے میں نہیں سنیں گے اور دونوں ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہوگئے بس عبرت کے لئے تمہارے سامنے کتنی بستی ہیں جنہیں کیا ہوا تھا غیر اللہ کی عبادت اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا جن میں سے کچھ تو وہ تھے جو رات امن و اتمنان سے سو رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب آگیا جیسا کہ قوم لود اور کچھ وہ تھے جو دو پہر کو آرام کر رہے تھے جیسے شعب علیہ السلام کی قوم آرام اور بخبری کی حالت میں آنے والا عذاب زیادہ خوفناک ہوتا ہے تو دیکھو تم ایسا نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے یہ تمہاری عبرت پذیری کے لئے اللہ نے بیان کر دیا کفار کو اپنے خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر اپنے گرفت میں لے سکتا ہے اور اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے آج تھوڑی دیر ہم اپنے حالات اور اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں بس اوقات انسان اپنے معاشرے خوشحالی اور دنیوی عزت اور جاہ کی وجہ سے یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ زندگی کا جو راستہ اس نے چنا ہے اختیار کر رکھا ہے وہ ہی سیدھا راستہ ہے اور وہ بہت ٹھیک اور راستے پر راہ راست پر چل رہا ہے اور اس کا جو آفتاب اتنا بلند اور چمک رہا ہے اتنا چمک دار ہے آفتاب اقبال اسی طرح ہمیشہ درخشان رہے گا روشن رہے گا اس لیے وہ کسی رہنما کی دعوت کو غور سے سننا ہی گوارہ نہیں کرتا یہی حالت پہلے لوگوں کو تھی کفار مکہ کے سرداروں اور دولت مندوں کی بھی اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے جاہو جلال اور عزت و وقار پر ایسے مطمئن تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے متوجہ ہونا ہی وہ غیر ضروری سمجھتے عبرتناک انجام کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے طرح وہ بھی دنیا کی فنا بزیر لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے محف تھے اور ہمارے انبیاء کی دعوت پر غور و فکر تک کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے لیکن جب انہوں نے ہدایات کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا زدی ہو گئے تو ایسے لمحوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا جبکہ وہ اس میں تھے خواب غفلت میں خواب راحت کے مزے لوٹ رہے تھے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا اس لیے اے اہل مکہ اور اے اہل اہل دنیا اور اے اہل دنیا پر فریفتہ ہونے والے لوگوں خیال کرو اس ڈھیل پر غرور مت کرو محلت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ایسے ہولناک انجام سے دو چار ہونا پڑے سمجھے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہاں پر کیا ہے یہ کم کس لیے ہے یہ کم خبریہ ہے دو قسم کے کم آتے ہیں کم خبریہ کم استفہام یہ کم خبریہ ہے اور یہ کسرت کے معنی پر دلالت کرتا ہے کسیر بستیاں اسی گزریں جس کو اللہ نے نیست نابود کر دیا تو عبرت پکڑو یہ اللہ نے جو بیان کہ اس سبخ سیکھو یہ دعا دعا مدعا آپ بولتے ہیں نا دعا یہ دعا بھی ہوتا ہے دعا بھی یعنی پکار ٹھیک ہے تو اس وقت ان سے سوائے گناہ کے اطراف کے اور کیا نکلے گا مو سے اب ان کے سوائے اطراف کر لینے کے مان لینے کے اب کچھ بات بن نہیں پائی ان کی ٹھیک ہے اور وہ اپنے بنائے وے اولیاء کو اور جھوٹے معبودوں کو بھول گئے اور اپنے تمام دعوے بھی ٹھیک ہے مثلا یہ کہ آخرت کو بھی ہم ہی مقرب ہوں گے آخرت میں بھی ہمارا ہی مرتبہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں وہ بھول گئے اور بس اب جب موقع نکل گیا تو اب سب باتیں مان لیں انہوں نے لیکن اب ان کا کوئی حضور قبول نہیں ہوگا تو یہاں پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم بھی اسی کے طرح جرم کرنے لگ گئے لیکن اس وقت ان کی یہ چیخ و پکار اور اظہار ندامت اور شرمندگی ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہ و برباد کر دئیے گئے آج بھی ہر قوم اور ہر فرد کے لیے ان آیات میں درس عبرت موجود ہے تو یہاں دیکھئے کہ آیت نمبر پانچ میں درائے گیا درائے گیا دنیا کے عذاب دنیا کے عذاب سے ڈرائے گیا اور آیت نمبر چھے میں آخرت کے معاملات ان سے ڈرائے گیا ہے ہم لوگوں سے پوچھیں گے جب ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے کوئی جواب کی تیاری ہے ہمارے پاس اللہ تعالی ہر ایک سے سوال کرنے والے ہیں ہر ایک سے پوچھیں گے اللہ تعالی لیکن اللہ تعالی سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کوئی سوال کرنے والا ایسا نہیں اللہ سے سوال کرے گا اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا یاد رہے یہ بات ہمیں یاد رکھنے کے لئے بتائی جا رہی ہے امتوں سے باز پرس ہوگی اور انبیاء اور رسول سے بھی پوچھا جائے گا اس آیت میں شبے کا ازالہ کر دیا گیا جو شاید کسی کو ذرا سا بھی وہم و گمان ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی وہم پیدا ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا کہ ان کے مطالق پوچھنا شروع کر دیا بتایا کہ ہمارے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہر لمحہ ان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھا تو اس پوچھنے میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ خود ان کی زبان سے ان باتوں کو منوا لیا جائے وہ خود اطراف کر لیں مان لیں اپنے زبانوں سے اقرار کر لیں تو یاد رکھنا چاہیے کسی بھی ظلم کو کرتے ہوئے کسی جرم کو کوئی انجام دیتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اگر یقین ہے تو اگر کوئی دہریہ بن گیا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے بس اس کے لئے تو بس یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خلیل بھی ساتھ ہوگی کہ خود ان کے آزا گواہی دیں گے زمین گواہی دیں گی قرآن نے بیان کیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کے لوگ گواہی دیں گے ٹھیک ہے ایسی بات تھوڑی اور جہنم کے دار روکے سامنے وہ خود اپنی جو آپ اتنے دھللے کے ساتھ اللہ کے نافر مانی کر رہے ہو یاد رکھو ایک ایک چیز گواہی دیں گی تم خود مانو کہ تمہارے زبانے بھی مانیں گے تمہارے جسم کے ایک ایک آزا تمہارے خلاف گواہی دیں گے زمین کا وہ وہ خطہ وہ وہ جگہ گواہی دے گی اور خود پھر اللہ تعالی تمہیں اپنے پورے علم کے ساتھ بتا دیں گے کہ تم کیا کر آئے ہو تو اس دن کے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لو قرآن کی طرف لوٹا تمہارا بھلا ہے اللہ تعالی کو تمہارے کوئی غرض نہیں ہے آیات تو یہ ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ تمہیں ساتھ سو سے زیادہ نصیحت کے لئے کافی ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ذکرہ ہے ذکرہ کوئی معمولی بات نہیں کوئی معمولی کتاب نہیں بڑی عظیم کتاب ہے دنیا کہ تم کتنی کتابیں پڑھ ڈالو اس کتاب کو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کتاب کی طرف آو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اور صرف پڑھو سمجھو نہیں صرف ویان بازی نہیں ہے صرف تقریر اور واضح نصیحت نہیں ہے بلکہ عمل کے لئے ہے اگر عمل نہیں کروگے تو کچھ فائدہ نہیں دے گی یہ کتاب تمہیں اگر عمل کروگے تو تم کو یہ ایسی نعمتیں دے گی جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا زوال سے خالی نعمتیں تمہیں تمہیں عبدالعباد ہمیشہ ہمیشہ جنت مل جائے گی اور تمہیں کیا چاہیئے اس کے لئے تیار خود بھی کرو اپنی اولادوں کو بھی اس کے لئے تیار کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے وقت بہت کم ہے وقت بہت کم ہے وقت بہت ناسک ہے حالات بہت سنگین ہیں اس لئے جلدی کرو دیر مت لگاؤ ورنہ ہاتھ سے موقع نکل گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا